اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والشلاط علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و اہل بیتہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنت الدائمتو على آدائہم اجمعین من لیلنا حزا الہ یوم الدین اما بعد و فغد قالا سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائکا الذین آتینا ہم الكتابا والحکما والنبوتا فئی یکفر بها ہاں اولائے فقد وکل آبها قوما لائیسو بہا بکافرین سلوان بسرکان عزیز اور برادران ایمان عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہدان علیہ السلام الحمدللہ آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں ناصرانِ ہدایت اور قرآنِ مجید کے موضوع پر یہ اہم اور مخصوص گفتگو آپ کی بارگاہِ سماعت میں حدیعتاً حاضر کرنے کی سادت حاصل کر رہا ہوں انوانِ کلام کے طور پر قرآنِ وجید کی جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کی ہے یہ متاہر آیت کلامِ الٰہی کے چھٹے سورے یعنی سورہِ مبارکہِ الانعام کی آیت نمبر نبیہ نائنڈی اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے اپنے مزاجِ مشیت کا احتمامِ ہدایت پیش فرمایا ہے عالمِ انسانیت اور جہنِ بشریت کو اور کشورِ آدمیت کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری رہبری کے لیے تمہاری پیشوائی کے لیے اور تمہاری نجات کے لیے جن ہستیوں کو جن مقدس زواتِ گرامی کو جن کرداروں کو جن شخصیات کو اپنی بارگاہ سے یہ منصب عطا کر کے روحِ زمین پہ بھیجا ہے ان کی نشانیاں ان کی علامات ان کی صفات ان کی کوالیٹی ان کا پہلو ان کا رخ اور ان کی پہچان یہ ہے کہ آتا ہے نا ہم الکتابہ ہم نے اپنی بارگاہ کے ایک ایک رہبر ایک ایک پیشوہ ایک ایک حادی ایک ایک رہنواں کو ساہی میں کتاب بنا کے بھیجا ہم نے مالکِ کتاب بنا کے بھیجا حاملِ کتاب بنا کے بھیجا والحکمہ اور کتاب کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو حکومت اتا کی تصرف اتا کیا کٹرول اتا کیا غلبہ اتا کیا رسائی اتا کی کائنات پر قابو دیا اور موجودات کے ذرے ذرے پر ان کو اختیار اتا کیا توجہ کریں یعنی اللہ اس آیت کے پہلے حصے میں مونوانِ رہبری اپنے نبیوں کا تعرف کرا رہا ہے انٹرڈیکشن دے رہا ہے پہچان اور شراغ اور نشانی اور علامت واضح کر رہا ہے پہلی نشانی کیا ہے ہم نے صاحبِ کتاب بنایا کتاب کا مفہوم کیا ہے کتاب کا مفہوم پیجیس کا مجموعہ نہیں اور آق کا مجموعہ نہیں الفاظ نہیں حروف نہیں جملے نہیں فقرے نہیں سینٹس نہیں تحریر نہیں تصریف نہیں رائٹنگ نہیں پرنٹیڈ میٹر نہیں ہے ہمارے معاشرے میں سماج میں سوسائٹی میں زبان میں اسطلاح میں ٹیکنکل ٹرم میں اور ہماری لینگویج میں کتاب کا مفہوم الگ ہے اور قرآن میں کتاب کا مفہوم الگ ہے قرآن میں پیجیس کے مجموعہ کو کتاب نہیں کہا جاتا کتاب کا مطلب کیا ہے زخیرہ علم کتاب کا مطلب کیا ہے خزانہ علم کتاب کا مطلب کیا ہے میارِ علم کتاب کا مطلب کیا ہے میزانِ علم کتاب کا مطلب کیا ہے دریاِ علم کتاب کا مطلب کیا ہے بہرِ علم کتاب کا مطلب کیا ہے کوہِ علم کتاب کا مطلب کیا ہے حقیقتِ علم کتاب کا مطلب کیا ہے صداقت علم کتاب کا مطلب کیا ہے ظرف علم توجہ جا رہا یعنی ہم نے ایک ایک نبی کو ایک ایک رہبر کو اپنی بارگاہ کے ایک ایک پیشواہ کو اس کے وجود کو ہستی کو اس کے کردار کو پرسلالٹی کو شخصیت کو ذات کو علم کا ظرف بنا کے پیدا کیا یعنی علم دے کے پیدا کیا پہلے علم بنایا پھر مختار بنایا علم دیا اور طاقتہ تاکی تب کہا اب نبی بنایا اب رہبر بنایا دو منزلوں سے پہلے گزارا دو صفتوں سے پہلے گزارا دو کمالات سے پہلے گزارا دو مقامات سے پہلے گزارا دو کیفیتوں سے پہلے گزارا ترجو چاہتا ہوں دو رخوں سے پہلے گزارا دو کوالٹی صفتیں کمال جمال فضیلت منقبل رفت شان شوقت عظمت بلندی یہ عطا کی ہے علم دیا اور طاقت دی اس کے بعد نبی بنایا اس کے بعد رہبر بنایا اب تو مسلمان قرآن کی اس آیت کو پڑھ کے مزاد مشیعت کو سمجھ لے کہ اللہ کی صیرت یہ ہے کہ وہ کسی جاہل اور کمزور کو رہبر نہیں بناتا وہ جو چاہتا ہے اللہ نے فرمایا ہے سمجھ کریے گا بلند تری سمجھ پڑھ رہے گا محمد و آل محمد کہ سکتا تھا فرما سکتا تھا ارشاد ہو سکتا تھا حکم آرڈر آمر گفتگو تکلم سبحان کچھ بھی کہ آدم نبی مانو یہ نوح ہے نبی مانو یہ ابراہیم ہے نبی مانو یہ موسیٰ ہے عیسیٰ ہے یحییٰ ہے زکریہ مانو ان کو نہیں اللہ نے پہلے عالم بنایا اور پھر صاحبِ قوت بنایا تب دیا ہے منصبِ نبوان تب بٹھایا ہے بساتِ ہدایت پر تب رکھا ہے سر پر تاجِ نجات پہلے عالم بنایا اور پھر قوت والا بنایا تاکہ کبھی بھی اس کا رہبر سوال پوچھنے والوں کے سامنے شرمندہ ہو کر یہ نہ کہیں کہ بیٹی سے پوچھ کے جلا دوں گا جزا کرنا جزا کرنا آیت کا ایک حصہ ایک پارٹ ایک جز ایک ٹکڑا ہے نبیوں کا تعرف انبیاء کا عرفان رہبروں کی معرفت پیشواوں کی شرار اور دوسرا حصہ کیا ہے اب چیلنج سنیے اللہ کا دعویٰ عجیب و قریب دعویٰ ہے پروردگار کہتا ہے ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے نجات کے لیے تمہارے رشد کے لیے فلاو سلا کے لیے تمہاری بلندی کے لیے ہم نے نبی تو بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار بھیج دیئے ہم نبی بھیج چکے ہیں ہم رہبر بھیج چکے ہیں اب ذرا چونکہ شاداب ذہنیتوں والے سماعتوں والے افراد محترم میرے سامنے تشریف فرمایا اللہ چیلنج کر رہا ہے ہم نے نبی بھیج دیئے فَإِيَّكْفُرْ بِهَا ہا اولائے اب یہ لشکرِ شیطان ابلیسی طولہ سب کے سب مل کر ابو لہب ابو جہل اطبا اطیبا شہبا وائل ولید آس کافر مشرق منافق بےہودے بچرن ایار مکار غدار نجیس مدافن بدبودار منحوس بدباغ سرکش سرطاب تاغی باغی آتقوان یہ سب مل کر ایک آ کر کے اکھٹے ہو کر سب جبا ہو کر اللہ کیا رہا نبی کو بھیج دیا میں نے نبوت کو قائم کر دیا رسالت کو میں نے تمہارے درمیان بھیج دیا ہدایت کے لیے مگر شیطانو اگر تم اس بات کے گمان میں ہو کہ تم مخالفت کر کے اپوزیشن میں آکے تصادم کر کے درا کر دھمکا کر ہماری رسالت کو خاموش کر دوں گے تو سنو سد مل کے انکار کر دو ہماری رسالت کا ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا نہ دہشت نہ وحشت نہ در نہ خوف نہ ہرس بین نہ مایوسی نہ محرومی کچھ نہیں ہے ہمارا نبی ڈھٹا ہوا کھڑا رہے گا کیوں کھڑا رہے گا ارے آیت کا ٹکڑا پورا قصیدہ ہے اگر غور سے سن لیا دل کے کانوں سے تو اپنی جگہ نہیں باڑھے رہا ہوگے محمد مصطفیٰ کی رسالت عزمہ کے بارے میں اللہ نے کہا ہم نے اپنے نبی کو بے وارس نہیں چھوڑا ہے اور فرمائی اپنے نبی کو بے ناصیر و مددگار بے محافظ نہیں چھوڑا کرو انکار کرو انکار کرو انکار فقط وکلنا بہا قومن ہم نے اپنے محمد کی رسالت کا ناصیر عشے بنایا ہے لیسو بہا بے کافرین جو اپنے ماضی میں ایک منٹ کے لیے بھی کافر نہیں رہ سکا دیکھے والا جب بلند تیری سلوان پڑھے محمد محمد زرا دیکھے میں کیا عرض کر رہا ہوں کس کو بنایا ناصیر مددگار محافظ نگران خیلپر قوت بازو پشت بنا دیکھ بار کرنے والا ناصیر کس کو بنایا کوالیٹی ہے ناصیر کی جس کا ماضی پاسٹ گزرا ہوا زمانہ مکمل طور پر ایمان پہ گزرا ہو یعنی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ بنا ہو اللہ جانے کیا کہہ رہا ہوں میں زرا سے آگے آجائیں اوپر سے نیچے سلوات پڑھ محمد آجائیے 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 یہ خلیہ جگہ سلوات پڑھتے میں آگے آجائیے زرا تحلیل اور ترجمہ آپ کے کیا کہا اللہ نے یہ ہے ہمارا رسول کرو مخالفہ آپ نے شاید مناسب نہیں سمجھا گہرائی میں اترنا اللہ کہہ رہا ہے میں ناصر بنا رہا ہوں کس کو بنا رہا ہوں اپنے محمد کا ناصر جس نے ماضی میں کبھی کفر نہیں کیا ماضی پہ گفتگو ہے مستقبل پہ نہیں یعنی اللہ یہ نہیں کہہ دا میرا محمد جائے گا کلمہ پڑھا کے خاندانی اور وہ میرے محمد کی مدد کر لیں نہیں کہہ ماضی دیکھا جائے گا جو ماضی میں چشم زدن کے لیے بھی کافر رہا ہو وہ محمد کا ناصر نہیں بن سکتا تو جب ماضی کے کافر کو محمد کی نصرت نہیں مل سکتی تو پت پرستوں کو خلافہ خلافت کیسے ملے گی محسوس فرمائے یہ آیت نہیں ہے یہ سرکار ابو طالب کا قصیدہ ہے کون ہے ناصر رسول کا اللہ گارنٹی لے رہا ہے ذمہ داری لے رہا ہے اعلان کر رہا ہے میں تو ناصر اس کو بناتا ہی نہیں جو کبھی بھی ایک لمحے کے کرور وے حصے کے لیے بھی کافر رہا ہو اگر کمال مسلمان ہوگا ارے بھائی آدم کا ناصر کون ہے نہیں معلوم خاندان نام حسب نسب نسل شجرہ گھرانا ولدیات ہوا کچھ نہیں معلوم اچھا جناب نو کا ناصر کون ہے نہیں معلوم حضرت ابراہیم کا ناصر کون ہے نہیں معلوم جناب موسیٰ کا ناصر کون ہے نہیں معلوم جناب عیسیٰ کا ناصر کون ہے ایک لاکھ تہیس ہزار نو سو ننیانوے انبیاء کا ناصر کا آئی ڈاؤ نو ہائے 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 سمجھ یہ اب یہ بتاؤ سر پہ قرآن رکھ کے تمہارے محمد کا ناصر کون ہے دیکھیں ابو طالب کے کلم کلام میں اختلاف ہے لیکن 73 کے 73 فرقے متحد ہیں کہ آپ ناصر تھے مددگار تھے تو سب لیں ناصر مان لیا نا اب قرآن کی آئے دیکھ لو اللہ تو کسی کافر کو ناصر بناتا ہی نہیں اللہ جسے ناصر بنا رہا ہے اس کے بارے میں کلمے کی بحث کیوں ہے کیا اللہ تم سے بھی کم جانتا ہے پر بردگار کا انتخاب سیلکشن ہے انہوں نے کلمہ نہیں دیکھ دیکھ 99% 99% ہم ایگری ہیں عظمت عظمتوں سے شان سے شوقت سے ہستی سے ذات سے کردار سے بہت اچھے تھے نبی پر فدا قربان نصار بچوں کو اپلے ان کی جگہ پر لٹھاتے تھے کوئی مہلی آگ سے رسول کو دیکھ نہیں سکتا تھا کوئی پیغمبر کی طرف نظریں نہیں اٹھا سکتا تھا ابو طالب کا وقار ابو طالب کا اعتبار روب و داب خوف حراس کتی ڈری ہوئی تھی دنیا بھئی تھے دنیا نوے پر سین صحیح تھے مگر مگر کیا کلمہ نہیں پڑھاتا یہاں پر اٹھکاوا ہے مسلمان کہا اٹھکاوا ہے کلمہ نہیں سب کو ٹھیک ہے مدد نصرت ہے ہیلپ ہے فدہ کھا رہی ہے جانی ساری ہے وفاداری ہے مٹ بڑھ رہے ہے قربان کر رہے خون نصار اولاد نصار گھرانہ نصار سب کچھ فدہ کمی کائے میں ہے ایک پائنٹ پگڑ کلمہ نہیں پڑھا ارے بھئیہ آپ تو میں جو مجلس پڑھا ہوں کوئی اگر کہے مولانا نے یہ پڑھا دوسرے کہے نہیں یہ نہیں پڑھا بحث ہو جائے تو اب تو بھائی فیصلہ بہت آسان یہ جو چغل خور سامنے ہے نا دیکھ رہے آپ میں اس کے اندر جرفتار کیا جانا ہوں اپنے آواز سمیت کہہ کھا جھگڑا کہہ کی لڑائی ان کا مولانا یہ پڑھا یہ پڑھا یہ نہیں پڑھا اب یہ اب تعلیم کے کلمہ چودہ سو سال پرانا نہ میڈیا نہ مووی نہ نیٹ نہ گوگل نہ ٹیپ رگاٹ کسی نے کہچ کی آئی نہیں کہ کلمہ پڑھا کے نہیں پڑھا چھوڑو اسے حضرت اب تعلیم نے پڑھا یا نہیں پڑھا آ جاؤ دیکھو کریں کیشو توجہ چاہ رہا مسلمان فسا رہا ہے ذہن مسلم کو کنفیوز کر رہا ہے کہ کلمہ پڑھا کے نہیں پڑھا چونکہ میڈیا کوئی ہے نہیں ذریعہ سورس وسیلہ رابطہ سبب کچھ بھی نہیں ہمارے پار ارے پڑھا کے نہیں پڑھا آؤ مہدان میں ابو تعلیم نے کلمہ نہیں پڑھا یہ بتاؤ تم اسی بنیاد پر کافر کہتے ہو نا تو اب بولو ابو تعلیم نے تو نہیں پڑھا ہم نے تو پڑھا ہے اللہ جانے کہاں ہے ارے بھائی ہم نے تو پڑھا ہے اور پڑھائی نہیں آپ سے سہت مند پڑھا ہے آپ کہیں گے آپ کہیں گے آپ سے سہت مند کیا آپ نے پڑھا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ دی ختم اور ہم نے گیا پڑھا چھپ کے نہیں پڑھا ازان میں مناروں پر اقامت میں مسلے پر مجلسوں میں سرگوں پر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی تو علی تک پڑھتے آپ سے بڑا کلمہ آپ سے قداور کلمہ ہم ہم نے بونا کلمہ نہیں پڑھا ہم نے بالشتیا کلمہ نہیں پڑھا ہم ولایت تک آئے ہیں جو چاہ رہا ابھی پچھرے سال آج کے دن میں پاکستان میں تھا ہمارا پڑوسی ملک ہے ارے بھائی اسلامی کہلاتا ہے مسلمان کہلاتا ہے جمہوریہ اسلامی ڈاکٹر کلمہ صادق صاحب علیہ رحمہ نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا یہ پاکستان نہیں یہ پاپستان ہے اچھا چھوٹی چھوٹی باتوں پا بڑی بڑی دان دینے والے پکڑ دیا دیکھیں وقت نہیں ہے آج توجہ چاہ رہا ہوں پاکستان ہم میں جو اترا ائرپورٹ کراچی پر تو بیچاری جو مجھے لینے آئیت ازادار وفادار جاندار شاندار اچھے لوگ تھے چہرے بھی اچھے بشاشت چہروں پر گلاب جیسا نکھار آج چلیے مولانا بیٹھئے گاڑے بیٹھے اب کہہ لیں کہ مول اٹکایا مگر ہمانے پروملم ہے بڑی پریشانی اسلام کے نام پر جو ملک لیا تھا اسی اسلام نے اسی ملک میں ہمیں کافر کہا جاتا ہے کافر اب انہوں نے ونڈو اتارا گلاس اتارا کار کھاکہ دیکھے جا کے توپر لکھا تھا کافر کافر شیعہ کافر دیکھیں یہ ہے ساری دیوارے پتگئی کالی ہو گئی کافر کافر شیعہ کافر آپ سجیدہ نہ ہو بہت زیادہ بس سن لی یہ افسوسناک بات ہے کہ نہیں جہاں مسلمان ملک ہو مسلمان کٹری ہو جمہوریہ اسلامی نام ہو جس کے وجود میں ہمارا ہی سب کچھ ہو نظریہ بھی دولت بھی وہ کہا لگے سام نظریہ تھا کہ مسٹر جنا نے فگر پیش کی تھی راجہ محمود آباد نے دولت دی تھی مگر یہ لوگ بھول گئے ہم نے کہا تو خاندانی بھولکڑا ہے یہ احسان مانتے ہی نہیں یہ جنا کا نظریہ محمود آباد کی دولت کو کیا مانتے انہوں نے اسلام میں ابو طالب کے نظریہ کو اور خدیجہ کی دولت کو بھولا دیا ارے یہ تو پشتینی نمک حرام ہے مگر وہ بیچارے افسوس میں مایوسی میں دوبے ہوتے دیکھنے والا تھا میں کبھی اس طرح کی چیزیں پڑھتا نہیں مگر پڑھ رہا کہ لے کہ دیکھیں صاحب ہمیں کافر کافر کہا اب میں تو خطیب ہوں زاکیر میرا تو کام بن گیا جمعہ نے تحریر دے گئے ارے میں نے کہا دو رکعت نماز پڑھئے شکر آنے کی کہا ہوں ہمیں تو تین مارت ابہ کافر لکھا ہے میں نے ذرا پڑھئے کافر کافر شیعہ کافر میں نے کہا ہوں کافر 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 شیعہ کافر تین 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 پہنچا ہی نہیں دیکھا میں یہاں سے سوچنے سے کام نہیں چلے گا کافر کافر شیعہ کافر ارے ذرا کام کر کے بتاؤ کافر کتی بار آیا ہے کتین بار اور کافر شیعہ کے بار آیا ہے ایک بار تو عدد نے بتا دیا تین کافر ہیں وہ چوتھا کرو کرو دیکھا کبھی برا نہ مانے اچھا صاحب ہم کیوں کافر ہیں بھائی ارے آپ کلمہ پڑھتے ہیں کیا نہیں ماتب کرتے ہیں جلو سے ازا نکالتے ہیں شبیداری کرتے ہیں آپ اہلِ بیت کے رسول و آلِ رسول کے وفادار ہیں کلمہ بھی ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں مکمل مطابقِ قرآن ڈنڈی نہیں مارتے ہیں آپ کلمے میں مقصر نہیں ہیں مکمل پڑھتے ہیں نا نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں پھر بھی آپ کو کافر کیوں کہا جا رہا ہے آپ لیں جنابِ ابو طالب کے 99% خوبیوں کو اپنایا ایک پیٹ کے کہ کلمہ نہیں پڑھا ارے چھوڑو ہم نے تو پڑھا تو کیا ہمیں اس لئے کافر کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھتے ہیں ہم کہا نہیں نہیں ہم روزہ رکھتے ہیں نہیں 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 حج کرتے ہیں اس لئے کافر کہہ رہا ہوں زکاة دیتے ہیں کہ یہاں اور ہے معاملہ اصل میں آپ نے کلمہ بہا دیا پکڑے گئے پکڑے گئے علید و علی اللہ برداشت نہیں سنیا گا میں وہی بات بتانے جا رہا ہوں یہ جو ایک پرسنٹ والا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا لہذا کافر ہو گئے بات کچھ اور ہے ہم نے تو سب کچھ کیا علید و علی اللہ چھوکے پڑھ لیا اس لئے کافر ہو گئے تو جب بےہودوں کو علید و علی اللہ پڑھنے والے برداشت نہیں ہیں تو علی کو پالنے والا ہاں ہاں بلس ہے سلوان پڑھتے ہیں محمد و آلے محمد پر سنیے گا آ گیا میں منزل پر آجا بھائی پریشانی کیا ہے پروملم کیا ہے ہیڈیک کیا ہے آپ کے پیٹ میں درد کیسا ہے وہ گا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا جانے دیجے نہیں پڑھا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا بھٹے ہیں نا بیدار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا ارے ابو سبیان نے تو پڑھا لیجے ابو سبیان نے پڑھا آپ بتائیے ابو سبیان کے کلمے نے اسلام کو فائدہ پہنچایا یا نقصان ارے آپ غوری نہیں کر رہے ابو تالب ابو سبیان نے کلمہ پڑھ کے آپ کو کیا دیا معاویہ دیا یزین دیا ابو سبیان نے کلمہ پڑھ کے دین کو معاویہ دیا یزین دیا ابو تالب نے کلمہ نہ پڑھ کر علی دیا حسین دیا دیکھیں بھائی میں اپنے اس وقت میں کمانڈر ہوں سپی سالہ رہوں قلبِ لشکر کو تو قد زور نہیں ہونے دوں گا بوڑھیں سپاہی لشکر میں نہیں چلتے تھکے ہوئے جو علی پر بھی لبکشائی نہ کر سکے دہن نہ کھول سکے توجہ کیجئے کلمہ نہیں پڑھا ارے بھائی نہیں پڑھا تو کیا ہوا کم ہو چونکہ کلمہ نہیں پڑھا جنت میں نہیں جائیں گے اوہو میٹر جنت کا ہے بہت دین نہیں پڑھا آج مزے آئیں گے سارا ناٹک سارا ڈراما سارا کھیل سقیفائی آر ایس کی آئی ٹی آئی ٹیم کا جو ہے نا اسی پر زور ہے کلمہ نہیں پڑھا ارے نہیں پڑھا جانے دو بھائی نہیں پڑھا انہوں نے ہوگا پڑھا نہیں تو جنت میں نہیں جائیں ہاں جیسے آپ کے اببہ حضور کی جنت ہو وہ جنت میں نہیں جائیں گے ان پہ مایوسی کا بڑا سایہ ہوگا اثر ہوگا ایفیکٹ ہوگا کس پر کھابو طالب پر کے سب کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے جنت نہیں ملے ہمارے یا جنت میٹر ہے ہی نہیں دنیا جنت پہ پریشان ہے بڑے سے بڑا مسلمان سمجھے آپ جو ظاہری اسلامی سرٹیفکٹ لگائے ہوئے ہیں سگنل دیتا رہتا ہے سگنل دے رہا ہے میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں ذرا پوچھئے مسجد کے دروازے پہ آہا چچا سلام علیکم بہت سویرے آگئے ارے لیہاں چھوڑا ہے گھر بستر چھوڑا ہے تکیہ چھوڑا ہے وہ میٹھی میٹھی نیند چھوڑا ہے کیوں آئے نماغ پڑھ دے وہ کہا رہے جنت میں جائیں گے جنت میں جنت کے لیے آئے کائے کے لیے آئے ہیں بھائی صاحب بہتر فرقوں کو کھنگال لیجئے اچھی طرح تھرما میٹر ڈال کر ان کے وجود میں خوب بھائی ہے پورا ایمانی الٹرا ساؤڈ کر لیجئے ہر ایک کے اندر کی آواز کیا آئے گی جنت 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 کوئی مسلمان گیڑ رکت نماز بھی بغیر جنت کے نہیں پڑھتا او مولوی ملہ وائز مقرر خطیب سپیکر مسلح قام وائز سپیکر حضور کیا کہتے ہیں اس نے سجی کرسی لگی کرار سامنے ہیں اے نونی حانان منت اے میری قوم کے مستقبل اے میرے چور اے شہزادوں اے یوت اے یگستار اب دیکھتے ہیں جوان حضرت جی بولنا ہے نماز پڑھو وہ دس سے ریپلائی ہوتی ہے کیوں بھائی کیوں پڑھے نا کہ جنت ملے گی لو روزہ رکھو جنت ملے گی حج کرو جنت ملے گی زکاة دو جنت ملے گی جہاد کرو جنت ملے گی ہے کیا نہیں یعنی ہر عبادت کے بیک گراؤن میں جنت تصور جنت اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ اگر جنت نہ ہوتی تو اللہ کوئی نماز پڑھتا نہ روزہ رکھتا نہ حج کرتا اب دیکھو ایک طرف پورا مسلمان جو جنت کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک طرف آپ کا مولا علی مشیعت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا رہا ہے اے پروردگاہ میں نے تیری عبادت تیرے جنت کے شوق میں نہیں کی ہے جہنم سے ڈر کے یا الہی و سیدی ما ابتوکا تمن فی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجتوکا اہل اللی لبادا تیری جنت کے لالت میں تیرے جہنم سے ڈر کر ماں نے عبادت رہی کی ہے ماں نے تجھے اس لائق پایا یہ ہے علی کا نظریہ اے جنت ہو یا نہ ہو اللہ کا حق ہے کہ اسے نماز اور سجدے دیے جائے عبادت کی ہے آپ نے نہیں دیا گا آپ نے غور نہیں فرمایا کیا بول لیں مولا آپ کے مولا آپ بول لیں تجھے وجتو اہلت ایک نفتہ پیش کرنی کوشش کر رہا ہوں بہت بڑا فلسفہ آئے کہہ رہے ہیں بل وجتو کا اہلت لی لبادا تجھے میں نے عبادت کے لائق مستحق تیرا حق ہے عبادت تیرا رائٹ ہے علی نے اس لئے کیا سپوز کرو بنا رسپالو محترف صابعین اگر اللہ میں یہ صلاحیت نہ ہوتی تو کیا علی سجدہ کرتا عبادت کرتا ارے مسلمانوں بے اقفی نہ کرو جو اللہ میں عبادت کے ہمگام صلاحیت دیکھتا ہو وہ بائیت کرتے ہیں اب صلاحیت نہیں دیکھے گا جملہ کھلا نہیں سوچ لگا پکڑیے گا نہیں اگر خدا نہ خواستہ اللہ عزباللہ اللہ میں صلاحیت نہ ہوتی اہلیت نہ ہوتی تو کیا علی عبادت کر لیتے علی نے بھی ذات سمجھایا کہ جہاں توحید میں بھی اگر اہلیت نہ ہو میں وہاں بھی عبادت نہیں کرتا تو نہ اہلو کی بھائیت توبہ توبہ جنت 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 اے بھائیوں نماز پہ بولو روزے پہ بولو حج پہ بولو مگر یہ لولی پاپ نہ دو جنت ملے گی ارے محبوبہ ہے جنت سارے عاشق ہیں اس کے نماز قربان روزہ قربان حج قربان یہ ساری عبادتیں چڑھوا چڑھا رہے ہیں نماز پر اپنی عبادتوں کو جنت کا پرشاد بنا دیا چڑھا رہے ہیں چڑھا رہے ہیں تم ایک جملہ کہوں عبادت کو عبادت رہنے دیجئے تجارت نہ بنائیے اب جنت ایک کام اور چلا بہت بڑیا اب مسلمانوں نے دوسرے کافر کہنا شروع کیا اچھا ہم تو سب کے بعد بہن ہی چھوٹے ہیں بھائی ہمارے بہتر بڑے بھائی ہیں یہ ایک دو تو نہیں ہے وہ سارے ہم کو دوڑاتے ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے جنت میں جائیں گے اب کس نے کہا آپ سے جنت مبارک ہو آپ کو پڑھئے نماز رکھئے روزہ جائیے جنت میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم ممبر پہ ہوں آپ صبحوں میں ہر مسجد میں چلے جائیے بنا رضو میں بہت مسجدیں ہیں اور کھڑے ہو کر چیک کریے آنے والوں کو کیوں پڑھ رہے ہو نماز جنت کیوں پڑھ رہے ہو نماز جنت دیوبندی بریلوی ہنفی شافی مالکی حمبلی سلمانی آغا خانی بہری قادیانی اور یہی نہ رکھئے آگے چلیے خلوفہ تابعین تب تابعین امیر المومنین بادشاہ شاہنشاہ سلاتین ہے نا صحابی وحابی ہر ایک کے من میں کیا ہے جنت جنت خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہو کتے بھی بڑھا ہو پوچھئے سب کیوں کر رہے ہیں کہ جنت میں جنت میں اب میں قرآن نکال کے آپ کے سر پہ رکھتا گیارہ بجے سے آپ مجلس میں بیٹھے ہیں پانچ ہوا گھنٹہ چلنا ہے ایک ازادار مجھے جھوٹا ثابت کر دے قرآن رکھنا ہو سر پہ حلف اٹھا گے بتائیے پانچ گھنٹے میں کسی نے سوچا جنت کے بارے میں سوچا قرآن رکھنا getting قرآن رکھنا ماشاء اللہ سنیے گا حضور کوئی ازادار پانچ گھنٹے میں سوچا کہ میں جنت میں جاؤں گا کیا بات ہے بھئیہ عیسائی یہودی سناتن مجوسی آتش پرست مسلمان نان مسلم سب جنت 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 آخر اس قوم کو کیا ہوا ہے یہ حسین کے دیوانوں کو ازاداروں کیا ہوا ہے انہوں نے کبھی جنت کے بارے میں سوچا ہی نہیں یہ بے نیازی کیوں ہیں اگر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو اپنی خطابت کی کمزوری سمجھوں گا آپ کو بلہم نہیں دوں گا آخر آپ لوگ اب میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ان کا ڈیزن میٹر جنت کچھ میٹری ہی کرتی ہم جنت کے بارے میں سوچتے ہیں کیوں نہیں سوچتے ہو کوئی تو وجہ ہوگی یہ جنت کو ناٹک بنا کے حضرت ابو طالب کی عظمت کو مجروح کیا ہے مسخر مسلمان نے ارے آو تو ابو طالب کی بات کر رہا ہوں ابو طالب کے غلاموں کا مزاج دیکھو یہ ابو طالب کے درسیں وابستہ ہیں یہ انہیں کبھی جنت کی پروہ ہی نہیں اور کا پروہ کیوں نہیں میں پوچھ لوں شاید آپ تکلف کر رہے ہوں تو میں تو ممبر سے پوچھ لوں بھائی جسے اتنی اہمیت دی جنت کو لوگوں نے نماز جنت روزہ جنت ہر جنت آپ نے ایمپورٹینسی کیوں نہیں دی آپ نے اہمیت کیوں نہیں دی توجہ ہے نا اب کہو جملہ تو عزمداروں نے طلب کے بھلک کے مچل کے جھوم کے کہا کس جنت کی بات کر رہے ہو ہماری نظر میں جنت کی کوئی ایمپورٹینسی ہے ہی نہیں کہ بھئی یا کیوں نہیں کہ جس جنت میں اصحابے کہف کا کتا چلا جائے ہاں 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 ارے تمہاری جنات جس کے لیے تم مومنوں کو کافر کہہ رہے ہو وہ جنت کی حیثیت ازاداروں کی نظر میں بس اتنی ہے کہ ایسا بے قیف کا کتہ جائے گا علیہ بھائی کتہ کیوں جائے گا نجیس علیہن نجیس علیہن آپ جانتے ہیں نجاست کی دو قسم ہیں نجاستِ اینی اور نجاستِ غیرے نجاستِ اینی وہ ہے جو کبھی بھی پاک نہ ہو ایک آئے صاحب آپ کے یہاں محفیل میں آگیا ہے مجلس میں آگیا ہے اتفاق سے بھولے سے بھٹکتے بھٹکتے صحیح جگہ پہ آگیا ہے اب انہوں نے سنا کے تو بڑے بینیازوں کا مجموع ہے ارے بڑے خدار ہیں بھائی بڑے عالی ظرف ہیں اس نے تھوڑا سا سوچنا شروع کیا وہ کہا جی دیکھو میں کافر ہوں مجھے پاک کر دی آپ نے سوچا کر دو پاک ہیڈ پمتا چلایا ہو اتنا چلایا کہ ریت آنے لگی پانی کا سلسلہ ختم ہو گئے پاک نہیں ہو نجاستِ اینی کافرہ نجاستِ اینی ہے اچھا چلیے صاحب نل تو ختم ہو ہیڈ پم تو ختم ہو چلو تھوڑی دور پہ تو ہے گنگا چلو بھائی گھاٹ پہ چلو اتری ڈب کیا دی اتری ڈب کیا دی کہ پانی ختم گنگا ہو گئے پاک نہیں ہوئے اب سوچا آپ کہاں جائیں ان کا سمندر ساتھ سمندر انہیل دیئے دنیا بھر کے سابون رگڑ دیئے کیمیکل ختم ہو گیا ہو گئے پاک نہیں ہوئے پاک کہ آپ کیسے پاک ہو ہینڈ پپ ختم سابون ختم کیمیکل ختم گنگا ختم سمندر ختم سب کو تو ختم سارے متحرات ختم آپ کیسے پاک ہو کہا واقعی ہونا چاہتے ہو کہاں 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 دل کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دو اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اس نے خلوص دل سے کہاں آپ نے چوما آپ گنگا میں نعرہ ہے کہاں نہیں نعرہ مگر چوما کہاں پاک ہو گیا کب یہ پاک ہو گیا اس میں خلوص سے محبت سے عشق سے پیار سے دل کی گہرائیوں سے ایمان کی بنیاد پر محمد کا نام زبان پر لے لیا پاک ہو گیا کہاں جی ہاں پاک ہو گیا تو یہ تمہارے محمد کا نام محمد کس نے رکھا کس نے رکھا جب محمد پیدا ہوئے تو جھوم کے کس نے کہا سینہ اقدس پہ ہاتھ رکھ کر اگلی سے تحریر کیا ہے سمیتہو محمد ابو طالب نے کہا میں اس بچے کا نام محمد رکھتا ہو رکھے گے نام میں تو اتنی پاور ہو گئی نجیس الائین کتنے ہیں ہم گزر آپ پڑھا لکھا کامو تبلاؤ کعبہ نجیس الائین کتنے ہیں یہ تو بہت ساری چیزیں خون ہے مردہ ہے جیفہ ہے شراب ہے الکہول ہے یہ ساری چیزیں پاک ہو جاتی ہیں شراب سرکہ بن جائے پاک مردار مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے پاک چھڑی نجیس ہوئے آگ میں جلایا کوئلہ بنی پاک ہو گئی نا استحالہ انتقال یہ ساری کیا ہے متحرات پاک مگر نجاست اینی وہ ہے جو کسی بھی صورت میں اچھا آپ جراغینوں کیا ہے کتہ سور کافر تین اب کیا کرو بھائی یہ کیوں کاموز بیٹھے ہیں بھائی بولیے بولیے کتنا ہے نجیس نجیس ہولان کی تیکن یہ کتہ کافر سور ان تینوں کے لقبی یہ ہیں کتہ کافر سور ارے بھائی رشتہ داری ہے کیا ذرا بولیے یہ کبھی پاک نہیں ہوتے ہیں مگر ایک کتہ ہے جیسے شرم ملا کے جنت میں جائے گا کس بنیاد پر اب ہے منزل وقت بھی نہیں قرآن کی روح نکال کر مانا و مطالب کے حوالے سے آپ کی سماتوں کی متحر جو کی جگہ جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں نجیس ہولان قرار دیا پھر جنت میں کیوں جا رہا ہے اصل میں جنت میں کیوں جا رہا ہے یہ کتہ صاحبے کحف کا نہیں تھا ایک چروہے کا تھا ایک گڑریے کا تھا سنئے عزیزوں کتہ تھا کتہ نجیس ہولانڈ ڈوگی چروہے کا تھا آزابے کحف کا نہیں عزابے کحف باطل سے بغاوت کر کے حق کو اپنا کر ہجرت کے لیے گارے کحف کی طرف چلے اس کتہ نے چونکہ سوگنے کی قوت ہوتی کتہ نے سمجھ لیا یہ حق والے ہیں کتہ نے سمجھ لیا یہ حق والے ہیں یہ کیسے کتے ہیں آج تک نہیں سمجھ لیا کون حق والہ ہے آج کی گفتگو کا تحفہ آپ کے لئے مخصوص ہے کھون تھا گون تھا حق کو پہچان گیا اس نے باطل کو چھوڑا حق کے ساتھ اچھا اسحابے کیا پتھر مان رہے بھانگ چلا جا ماں نے کھانا نہیں کھلایا روٹی نہیں کھلایا پانی نہیں پھلا میرا کچھ نہیں کھایا تو نے ماں نے نہیں پروش کیا اسحابے کیا بھاگا رہے مگر حق میں چل لیا جانی رہا ناگ بھاگا رہے اسحابے کیا نے روٹی دی تھی اس کو دودھ پلایا تھا دودھ پلایا تھا گوشت کھلایا تھا اُن کا کچھ بھی رہی یہ تو چروائے کا تحق سمت کی اس نے کچھ کھلایا بھی نہیں پرورش نہیں کیا اور یہ بھاگا رہا ہے اور بھاگتا نہیں اور جنہوں نے محمد نے جن کو سب کچھ کھلا دیا محمد کہہ رہے ہیں آجا کوئی آتا نہیں اسحابے کیف کتے سے کہہ رہے ہیں چلا جا یہ جاتا نہیں تو جو اسحابے کیف کے کتے کے برابر نہ ہو انہیں ہم علی کے برابر کیسے مال لے جوش رہے ہیں جذبہ نہیں ہے آجا تھکے تو نہیں خشتہ تو نہیں ہوئے سنیے بس دو باتیں سن لیجائے بس ختم ابھی تو مجدی شروع بھی نہیں ہو بس پھر کبھی چلا دو بات کو گھر بلایا ہوں کی بس ختم بس ختم بس ختم آجا 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 انشاءاللہ مولا چاہیں گے تو ضرور آیں گے انشاءاللہ سنیے اگر ہندوستان میں رائے تو ہندوستان میں اگر ہے بشرت ہے کہ اگر ہندوستان میں ہے سنیے اوزو بھائی آپ نے نہیں سوچا تھنکنگ نہیں کی فکر نہیں کی نجس حلائن اچھا باقی کے اپنی دو نجیسوں سے زیادہ نجیس ہے یہ جس کی طارت کے لئے ڈبل متاحن کی ضرورت ہے پانی بھی اور مٹی بھی مسائل بھی حل ہوتے جائے لیکن جنت میں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے جنت میں جب میں قرآن پڑھ دے بیٹھا سنو بھائی اٹھاروہ سورہ اٹھاروی آیت اب اللہ نے کہا یہ کیوں جائے گا جنت میں وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُن زَرَائِهِ بِلْوَسِید ذرا کان صاف کر لیجئے دلوں کے کان صاف کر لیجئے بڑا دھماکہ کرنے جا رہا ہوں سنیے کیا کہا قرآن نے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُن اُن کا کتہ اصابِ قَحْف کا کتہ مہر لگا رہا ہے قرآن قَلْبُهُمْ بَاسِتُن زِرَائِهِ بِلْوَسِید حضور نظر ہے آپ کے معمولی چیز نہیں ہے قرآن میں آئیے ذرا اُن کا کتہ بَاسِتُن 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 بَنَا ہے بست سے بست بے سین تو ہے بست بست کہتے ہیں پھیلانے کو کھولنے کو ذرا کہتے ہیں ہاتھوں کو اب قرآن خیامت کی کمنٹری کر رہا ہے اُن کا کتہ کیوں جائے گا جنت میں کہ اُن کے دروازے پر ہاتھ کھولے بیٹھا ہے آگے والے کچھ پیچھے چلنا ہے بھائی کیسے بیٹھے ہیں پوزیشن کیا ہے ہاتھ کھولے بیٹھا ہے جاؤ تجمہ دیکھو تیہتر فرقوں کا اٹھا گا باہ سے تُن زرائے ہیں بلوسیر غار کے دروازے پر بیٹھا ہے اصابے کیف کے دروازے پر بیٹھا ہے پوزیشن کیا ہے ہاتھ کھولے بیٹھا ہے ارے قرآن سمن لو کتے کو پتائے کہ ہاتھ باندھے نہیں جاتے ہیں کھولے جاتے ہیں زور دار زور دار زور دار سلامت رہے سلامت رہے جزاک اللہ جزاک اللہ آپ سمجھیں نسبت دیکھئے کہاں بیٹھا ہے غار کے آدم جانتا ہے نالائق نہیں ہے اگر نالائق ہوتا تو غار کے اندر چلا جاتا میں کچھ کہ گیا ہاں 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 کچھ کہے گیا سلوات پر دار محمد و حال رحمت پر اوقات جانتا ہے شاید یہ جو خاموش ہے یہ غار کا منظر نہیں جانتا ہے یہ کتہ ہے اندر نہیں گیا جہاں صاحب کے غار ہیں صاحب نے کہاں وہاں نہیں گیا اپنی اوقات جانتا ہے کہاں رکھنا چاہیے اندر نہیں گیا اپنی منزل یہ ہے ادب رک گیا بار اب کیا پڑھوں اب نسبت کو دیکھیں قلب و ہم یہ آزادار یہ مطمئن کبھی جنت کے لئے سوچتے نہیں نسبت کیا قائم حضور استدلال سنیے یہ ہے قرآنی استدلال خالی لفظوں کی خطابت رہیا ہے قلب و ہم سب کا کتہ نہیں ان کا کس کا اصحابِ قیف کا اب کسی مسلمان میں طاقتوں تو کہہ دیں کہ اصحابِ قیف کا کتہ جنت میں نہیں گیا تو اصحابِ قیف کا کتہ تو جنت میں چلا جائے مسلمان بتا اصحابِ قیفہ کا کیا مطلب ہے اصحابِ قیفہ کسی مسلمان میں پر ہے ان کا کتہ جائے گا اصحابِ قیف کا لیکن آج ایک راز کھول دو عرفانی ہے اب اصحاب کی طرف آ جا گوھر کریے گا زہین صاحب اندر یا اندر لطف لے رہا ہوں میں آپ کو دیکھ کر اصحابِ قیف کا کتہ کیوں جائے گا جنبت میں مجھا بتا رہا ہوں آج اس میں کوئی کمال نہیں ہے وہ تو نجیس سلیہ میں اصحابِ قیفہ میں بھی کوئی کمال نہیں ہے ابھی ابھی بچ کے آئے گا پھر کیوں چلا جائے یہ بتاو عزیزو قرآن میں کتنے پارے ہیں تیس سورے کتنے ہیں ایک سو چودہ نو کے نیزہ پر آپ کے بولا نے کونسا سورہ پڑھا یہ بنارس ہے بنارس صدیوں میں نہیں سنا ہوگا ایسا فکری سفار جو آپ کے حالے کرے جا کتنے سورے ہیں ایک سو چودہ سورہِ حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر آپ کے بولا نے نو کے نیزہ پر سورہِ حمد نہیں پڑھا سورہِ بقارہ نہیں پڑھا سورہِ دہن نہیں پڑھا سورہِ مومنون نہیں پڑھا سورہِ مذہبِ المددسیر کوئی سورہ نہیں پڑھا کونسا پڑھا سورہِ قہف اصل میں اللہ جانتا تھا کہ میرے پیارے حسین کے لبوں پر زبان پر اصحابِ قیف کا تذکرہ آئے گا لہذا اصحابِ قیف کو وہ برکت دی کہ ان کا کتہ بھی جنت میں جائے گا حسین جس کا ذکر کر دے وہی جنت میں نہیں جاتا اللہ جانے کہا ہوں میں حسین کی زبان پر جس کا ذکرہ آجائے اس کو بارگاہِ الٰہی میں یہ اسٹیٹس مل جاتا ہے کہ وہ خود ہی جنت میں لے جاتا کتے کو بھی جنت میں لے گئے جاتا ہے اب پڑھ کر ملاکو حسین کی زبان پر پہلے اصحابِ قیف کا ذکرہ آیا کہ پہلے ہمارا ذکرہ آیا شادت سے پہلے کہا سید سجاد شیعوں کو سلام کہہ دینا آجائے 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 کمال ہے سنے اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کوئی علمِ الٰہی میرا سختہ کہ براہ حسین سر کٹا گیا ان کا ذکر کرے گا تو صاحبِ قیف کو وہ پاور عطا کر تو اس سے پہلے تو شیعوں کا ذکر کیا اب یوں ہے مطمئن شیعہ کہ حسین جن کا ذکر کر دے وہ خودی جنتی نہیں ہوتے یہ شبہ داری ہے حیدری کی قدیم اور عظیم گفتگو عزیزوں کیسے گزر گئے پچپن میٹھ ختم ہو گئے اس عزاداری کے خصوصیت یہ بھی کہ یہ چھوٹی شہزادی سے منصور ہے میں مذہب طولانی نہیں پڑھوں گا بس یہ چاہوں گا کہ روتے میں جائیں آپ اس بیوی کو رخصت کرنے آئیں جس نے حسین کے سینے پر سو کر حسین کو رخصت کیا تھا سب بھتیجیوں کے چچا سلامت رہیں سب چچاؤں کی بھتیجیاں سلامت رہیں سب بھائیوں کی بہنیں سلامت رہیں بڑی مارے قطلوارہ ملی سے ہو چکی ہیں حجرل اسلام مولانا جعفر رضا صاحب نے بہتری ملی سے پڑھی حجرل اسلام مولانا عزب خان صاحب نے بہتری ملی سے پڑھی کوئی گوشہ تو چھوڑا نہیں مگر ذکر اہلے بیعتیں کوشش کر رہا ہوں جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کے تعلق سے بس ایک ہی رخ آپ کی خدمت پر رکھوں گا اور بڑا اہام ہے دیکھئے عالم اسلام میں اور اس سے پہلے بھی تاریخ میں ظلم کا ایک تسنسل ہے بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے نبیوں پہ ظلم ولیوں پہ ظلم آئمہ پہ ظلم اہلِ حق پہ ظلم ہوئے ہیں ارے بھائی قابل نے حابل کو قتل کر دیا پتھر سے جنابِ یہیہ کو قتل کر دیا گیا وقتِ نسل نے قتل کیا جنابِ عدریس آرے سے چیرے گئے تو یہ تو ہے تاریخ اب آج آئیے اماموں میں سب سے پہلے آپ کے اور ہمارے آقا و مولا سرکارِ ولایت میں آپ کو زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے ضرب لگائی اس کے بعد سرکارِ حسنِ مجتبہ زہر سے شہید اور آتے آتے تیسری منزل تک تو قیامت ہو گئی سترہ ضربوں سے ٹھیک پھر چوتھے امام زہر سے پانچوے امام زہر سے گیاروے امام تک زہر ہر ایک کو زہر دیا گیا شہید ہوئے ہیں لیکن ساری کائناتِ عصبت کی شہادتوں میں جو جنابِ سکینہ کی شہادت کا مقام ہے عمر سب سے کب عمر سب سے چھوٹی لیکن غم سب سے بڑا مصیبت کی قیفیات آپ آمادہ ہو گئے ہیں رونے کے لئے میں کہنا چاہ رہا ہوں بس ایک ہی منٹ ترہ گیا جائیے گا حضور جتنے بھی ہمارے امام شہید ہوئے زیادہ تر قید خانے میں جانتے ہو کیا حالت ہوتی تھی کیا صورتِ حال ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں توق ہوتا تھا کمر میں لنگر ہوتا تھا وہ حد ہو گئی آپ کے ساتھ میں امام کی ہتکڑیاں بیڑیاں شہادت کے بعد بھی نہیں کٹی گئی اور اماموں کی ہتکڑیاں بیٹیاں بیڑیاں اسبابِ قید ہٹائے گئے ہیں شہادت کے بعد مگر میرا ساتھوہ امام وہ مظلوم آقا ہے اسی حالت میں جسرِ بغداد پر بغداد کے پل پر لاشا رکھا ہارون کا بھائی جعفر جس کا ذرا سا جھکاؤ تھا تھوڑا سا عزا پرستہ اس نے کہا رہے فاطمہ کا لان بلکل ہی اسلام کا دامن تم لوگوں نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اس رہتبان کیا بیڑیاں کڑیاں کٹی گئے ٹھیک ہے بہت باسوبوں کی شہادت بحالتِ قید جکڑے ہوئے بدن میں ہوئی ہے اسی طرح آپ کی شہزادے کی شہادت ہو جنابِ سکینہ کی شہادت بھی رسیاں ہیں گلے میں رسی ہاتھوں میں رسی سننا ہے آپ آمادہ ہو جائیے بہت دیر نہیں پڑھو گا مگر میں نے جب تاریخ پڑھی مقتل کو دیکھا اور یہ مسئیبتوں کا سفر جب میں نے اپنی آنکھوں سے تہ کیا نظروں سے تہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ قید خانے میں شہادت ضرور ہوئی ہے مگر بوقتِ دفن اسبابِ قید سے آزاد تھے محصول اکیلی میت ہے جو رسیوں میں جگڑے جگڑے دفن ہوئی ہے شہدادی سکینہ کی رسیاں نہیں کھلی ہے نہ گلے کی رسی نہ ہاتھوں کی رسی نہ پائے مخدس کی رسی میرے پیش رزا ایک روایت ہے وہ سنا دوں کسی نے خود چھٹے ساتھوے ایمان کی بارگاہ میں سوال کیا اور وہ سوال یہ تھا مولا آپ کی صغیرہ جدہ وہ مظلومہ کربلا والی یتیم آئے حسین میں نے دیکھا ہے مولا کہ وہ رسیوں میں جگڑے جگڑے دفن ہوئی قید تھی دفن ہوئی تھوڑا سا سن لے غور کر لے فکر کر لے تاکہ روتے میں جائے امام موسیٰ قاضی علیہ السلام نے ایک ہائے کا نعرہ ہائے میری کمسن دادی ہائے مسائب کی الغار کہاں راوی سائل چہنے والے تو انہیں صحیح سوال کیا میری دادی رسیوں میں جگڑے جانے دفن ہوئی کہ مولا کسے دفنے گا کہا میرے دادا زہن اللہ بدین نے ان کے بھی ہاتھوں میں ہتھ گڑیا تھا مولا وجہ پوچھ سکتا ہوں جبکہ اسلام میں ہے کہ آزاد کر کے دفن کیا جائے سکینہ کو کو قید میں رسیوں میں جگڑے جگڑے دفن کیا امام پھر روئے وہ کہاں تجھے نہیں مالوں راوی میری دادی سکینہ اثرِ آشور سے وقتِ شہدت تک سکینہ نے پانی نہیں پیا مانگا ہی نہیں جب انسان کی پیاس ہد سے گزر جائے تو میڈیگل سائز تیب کیا کہتی ہے چھٹے ہی بس ہٹوے ہم فرما رہے ہیں سب سے پہلا اثر پیاس کا ہوتا ہے ہوتو کا پپڑی جم جاتی ہے ایک ہی لفظ کہوں گا وہ بل اس طرح کر رہا ہوں پپڑی جم جاتی ہے پھر جب پیاس اور آگے بڑھتی ہے حلق میں چھالے پڑ جاتے زبان پہ کاتے پڑ جاتے رویگا عزیزوں نہ جانے کس کے پہلو میں فاطمہ زہرہ حسین کی دکھیہ ماں اپنی پوتی کا پرسہ لے رہے آئی ہے انجمہ نے ہیدری کی شبہ داری میں مولا فرماتے ہیں جب پیاس اور آگے بڑھتی ہے تو حلق کے چھالے پھوڑتے لگتے ہیں وہ جسم میں مستحلق ہو جاتے ہیں مکس ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں پھر پیاس جب اور آگے بڑھتی ہے جگر پہ اثر ہوتا ہے جب پیاس اور آگے بڑھتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ گوش پگھلنے لگتا ہے جب آخری منزل آتی ہے تو پیاس کا عالم ہوتا ہے کہ ہڈیاں الگ ہو جاتی ہیں جوڑ الگ ہو جاتے ہیں ارے میرا مولانے امامہ اتارا گرے بانچہ کیا کہا سن میری دادی کی پیاس اسی منزل پہ پہنچ گئی تھی کہ ہڈیاں الگ ہو گئی تھی اگر بندے بندے دفنہ کیا جاتا تو میری دادی کا جنازہ ایسے ہی بکھر جاتا جیسے قاسب کا جنازہ ارے پوچھو اے سیدے سجا کیسے دفن گیا کیسے زبودے خان کیا وَا مَزْلُومَ وَا اُخْدَا وَا دَرْوَا وَا بَغْرُبَتَا مَاتَبِ حُسَنِ مَاتَبِ حُسَنِ